ایک محدث نے اپنا واقعہ لکھا ہے تحصیل علم کے لئے سفر کر رہے تھے کہیں دور کسی حدیث کی روایت کسی حدیث کی سنت اس کی تلاش میں تھے کسی اللہ والے کی صحبت کچھ اللہ کا علم نبوت کا علم حاصل کرنے کے لئے تو جنگل میں گزر رہے تھے راک پڑ گئی تو ایک درخت کی نیچے قیام کیا اب رات کو تھوڑی سی آنکھ کھولی تو محسوس کیا کہ دو آدمی ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن باتیں کرنے والے نظر نہیں آرہے ایک کہتا ہے کہ یہ اللہ کو لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتا ہے اللہ اللہ سکھاتا ہے یہ تو ہمارے لئے بہت نقصان دے آدمی ہیں تو ایک شریف تھا اور دوسرا جو شریف تھا وہ کہنے لگا اگر یہ اللہ سکھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو اس کا کام کرنے دیں اور اگر تجھے یہ بات ناپسند ہے تو اپنا کام کر اس نے کہا نہیں میں تو اس کو تکلیف دوں گا اور میں اس کو کسی چیز پر معذور کروں گا پریشان کروں گا کوئی نقصان دوں گا اب وہ اس کو سمجھا رہا دونوں دوست تھے جنات تھے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا یہ بندہ جو سویا ہوا تھا یہ ان کے گفتگو سنتے سنتے اس نے ایک عمل پڑھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو شریر ہے یہ غصے میں آکے کچھ کر نہ دے اس نے شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلی العلم یہ آخر تک یہ آیت جو انمور خزانے میں موجود ہے یہ آخر تک یہ دو آیت ہیں یہ انمور خزانے میں موجود ہیں اس نے یہ پڑھ لی جب اس نے یہ پڑھ لی تو وہ جو شریف جن تھا وہ کہنے لگا دیکھ نہ تو شرارت کرتا اور نہ تیری اور میری ڈیفٹی لگتی اب صبح تک تیری اور میری ذمہ داری ہے جب تک نین سے بیدار نہ ہو ہر حشرات الار سے ہیں رینگنے والے کیڑے سے ہیں ہر دشمن سے ہیں ہر جن سے ہیں ہر شیطان سے ہیں ہر آفت دینے والی چیز سے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی حفاظت اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے انمور خزانے کے اندر کوئی تاکت عجیب ہے کوئی تحصیر عجیب ہے ایک صحابی بیٹھے ہیں ایک بندہ دوڑتا ہوا آئے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تو انہوں نے سن کے فرمایا نہیں خاموش اتمن دوسرا آیا ہونا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی چند لوگوں کے بعد ایک صحاب آئے کہلنا کہ آپ آگ کے گھر کے قریب پہنچے تھے اور بچ گئی اور بچ گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ عمل آپ نے کون سا حسامل کیا کس بھروسے کس بنیاد پہ آپ نے فرمایا میرے گھر کے قریب آگ آ کے بچ گئی فرمایا میں نے یہ دعا پڑھتی اللہمان تربی لا الہ الا انت یہ انول خزانے میں دعا ہے حضرت ابو دردہ کی ہے انگریز بیٹھا کام کر رہا تھا اپنے دفتر میں انگریز کا ایک مسلمان ملازم تھا بھاگتا ہوایا اور نے کہا صحاب جی جہاں آپ کی کوٹھی ہے ان ساری کوٹھیوں کی لیند میں آگ چلی آرہی ہے اور ہوا کا روخ اس طرف ہے اور آگ دیزی سے آرہی ہے آپ کی کوٹھی جل گئی انگریز بیٹھا کام کرتا رہا لکھ پڑھ کا دفتر کا کاروبار کا تجارت کا اس نے کہا شاید نہیں سنا اس نے پھر توجہ دلا کے کہا اس نے پھر پروانہ کی اس نے پھر بہت توجہ سے کہا تو اس نے بڑی بے اتنائی سے کہا آگ میری گھر کے قریب نہیں آ سکتی میں نے مسلمانوں کی طرز بے اپنی مال کی زکاة دی ہوئی ہے جا مسلمان مسلمان مقبولازم جو تھا گھر کا چوکی دار بھاگم بھاگیا دیکھا تو آگ اس کے گھر کے قریب پہنچ کے بچ گئے شاہ حلدیس نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص تھے امین تھے لوگوں کی امانتیں سنبھالتے تھے اور لوگ ان کے پاس اپنا زیور چیزیں رکھتے تھے خود بہت مالدار تھے ایک چور آیا ایک چور آیا اور ان کے گھر میں پھر ان کے کمرے میں چلا گیا دیوار کے اندر جو علماری تھی اس علماری کے اوپر جو لکڑی کے دروازے تھے ان کے اوپر ایک چھوٹا سا تالہ لگا ہوا تھا بالکل معمولی سے تالہ چور اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا بڑا مشاق ماہر تھا جو آج تک بڑی بڑی جیلوں کے تالے توڑ کے نکل گیا تھا اس سے وہ تالہ نہ ٹوٹا صاحب کی آنکھ کھول گئی سردی تھی رضائی سے آنکھ نکالا مو ایک آلکھ کہنے لگا بھئیہ کنی ٹوٹے گا میں نے زکاة دی ہوئی ہے پھر سو گئے وہ بہت بھی حیات تھا اور توڑتا رہا اور اس سے صبح تک تالہ نہ ٹوٹا اور پاؤں پڑ گیا کہنے لگے ماف کر دیں پھر ایک راز ضرور بتا دیں کہ تالہ کیوں نہ ٹوٹا فرمائے میں نے زکاة دی ہوئی تھی کون سے عمل ایسے ہیں جو میری جان کی حفاظت کرتے ہیں کون سے عمل ایسے ہیں جو میرے مال کی حفاظت کرتے ہیں کون سے عمل ایسے ہیں جو میری نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں کون سے عمل ایسے ہیں جو میری سانسوں کی آخری وقت کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور کون سے عمل ایسے ہیں جت سے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے مومن ساری زندگی اس تلاش میں رہتا ہے اور جو عمل خزانہ ہے عمل خزانہ ان میں چار پانچ آیات ہیں پانچ آیات اور ایک مسنون دعا ہے ایک شخص بزرگ تھے شاید عبقر بن مجاہد رحم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ وہ درس دے رہے تھے حدیث کا طالب علم بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے مہددس ہیں شیخ شیدی تشریف لائے کھڑے ہو گئے ان کی پیشانی پہ بوسا دیا احترام کیا اپنی جگہ پہ بٹھائے اور اکرام کیا بہت زیادہ جب یہ جلے گئے تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس شخص کا اکرام کیا ہے جو علماء میں ان کی کوئی حیثیت نہیں علماء تو ان کو نہ پسند کرتے ہیں فرمانے لگے میں نے وہ کیا جو اللہ کے حبیب نے کیا میں نے خواب میں دیکھا یہ حضور کے محفل میں تشریف لے گئے حضور کھڑے ہوئے استقبال کیا ان کی پیشانی پہ بوسا دیا اور اکرام کیا اپنی محفل میں بٹھائے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل پہ اس کا اکرام ہے فرمائے ہر نماز کے بعد سورة توبہ کی آخری دو آیات لکت جاکم رسولم من انفسکم یہ انول خوزان میں موجود ہے اور اسی سال سے پڑھ رہا ہے اسی سال سے یہ بندہ پڑھ رہا ہے اور مجھے وہ دو آیتیں بہت محبوب ہیں اور یہ میرے پاس آیا ہے میں نے اس کا استقبال اس کی پیشانی پہ آقا جیسی ہستی بوسا دے رہے ہیں اور حضور اس کو ساتھ پٹھا رہے ہیں ایک شخص شیخ ابو زرہ محدث رحمت اللیلے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے کا کہ حضرت کرز کھانوں نے میری زندگی کو عجیرن کر دی اور مجھے خطرہ ہے کہ شاید یا میں اپنی بیٹیوں کی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا کہ میں کرز کھانوں کو بیٹیاں دے دوں گا یا اپنا ایمان مجھ سے چلا جائے گا تو شیخ نے بے ساختہ فرمایا کیا تو وہ آیت بھول گیا کل اللہم مالک الملک والی بغیر حساب تو جا اس کو پڑھ اور یقین سے پڑھ تیرا کرز اتر جائے گا دیکھو ایک بات بتا ایک ہے کلام کی تاثیر ایک ہے کلام کی تاثیر اور ایک ہے یقین کی تاثیر جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں پھر تاثیر وہ ہوتی ہے کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے قرآن کلام ہے اس کی کامل تاثیر ہے لیکن یقین کی تاثیر ہو میں نے ابنہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی اسم آزم بتا دے میرے مرشد نے مجھے ایک لفظ فرمایا فرمایا تارک یقین آزم اسم آزم ہے یقین آزم اسم آزم ہے یقین اور قامل یقین محدث کی حدمت سے نکلا اور اس نے یہ آئیک پڑھنے شروع کی کیسے پڑھی ہوگی کتنا پاگل ہوگے کتنا دیوانہ ہوگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرا تھا کہ کرز کھانوں سے چھپتا پھر رہا تھا اور ایک وقت میں تھا کہ کرز دینے والوں کو دھونڈتا پھر رہا تھا کہ کون ایسا ہے جو مجھے ملے میں اپنا کرز چکا ہوں اور اپنی آنکھیں اس سے چار کروں کہ تو اپنا کرز لے رب نے مجھے اتنی وسط اور برکت دی اس آیت کی برکت سے اس آیت کی برکت سے اور میں وہ شخص بس اب صرف موت کا ہی انتظار کرے کہ جب اللہ نے لکھا ہے موت آئے گی جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لی اور یہ انمال خزانے میں ہے اور دنیا کا آخری اسم آزم آیت القرصی پہلا اسم آزم آیت القرصی چلو دنیا کے جتنے بھی اسم آزم محدثین مفسرین فقہاء علماء اولیاء نے بیان کی ہیں ان میں آیت القرصی کا اسم آزم ہونا اول لسٹ میں ہے تاپ آف دی لسٹ اور یہ انمال خزانے میں ہے جو سارے قرآن میں ہے وہ صورت فاتحہ میں ہے یہ انمال خزانے میں موجود ہے یقین جانئے جو بندہ فرض نماز کے بعد انمال خزانہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے مختصر سی چیزیں ہیں کبھی گھڑی میں چیک کر لینا جب زبان پہ یہ چیر رمہ ہو جائے زبان پہ یہ آئت یا رمہ ہو جائے دیر منٹ لگتا ہے دیر منٹ سے زیادہ نہیں لگتا یہ میں نے تھوڑی تھوڑی فائدے آپ کی خدمت میں عرص کی ہیں تھوڑے تھوڑے فائدے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچے کی دوائیاں روز آ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا نہ میں سو رہا تھا نہ بیوی سو رہی تھی رات کو میرے والد خواب میں آئے اور کہنے لگے تو انمال خزانہ کو بھول گیا پڑھ کے دم کر آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ انمال خزانہ تو میرے پاس موجود ہے انمال خزانہ موجود ہے تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی پڑھنا شروع کر دی اور خود پڑھا صرف چار دن کے اندر میرے گھر سے بچے کی بیماریاں ختم ہو گیا مجھے مولانا فرمانے لگے کہ بھئی وہ ہائی صاحب تجھے یاد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے انمال خزانہ لکھا ہے مجھے بلواو تو سی وہ تو میں کہا آگئے وہ مولوی حارون صاحب تھے حاجی محمد شفی صاحب رہے ہیں تو اللہ کے بیٹے تو میں نے ان سے عرص کیا جی میرے نام حکیم تارک ہے تو حاج صاحب نے ہاں وہ تو فرما رہے تھے کہ مجھے اس سے ملواو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اندر گیا تو حاج صاحب کو انہوں نے عرص کیا انہوں نے کہا جی یہ حکیم صاحب ہیں جنہوں نے انمال خزانہ لکھا میرے چیرے پیسے ہلکا سا تھپڑ مارا کی مخصوص عدہ تھی اور کہنے کے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے کیا چیز تو نے جمع کر دی ہے یہ کیا کمال چیز ہے اور بہت زیادہ دعائیں تھیں فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہو رس کے لیے صحت کے لیے دولت کے لیے عزت کے لیے شان و شوقت کے لیے شیطان کے ہر وار کے لیے دشمن کے ہر وار کے لیے حاسدین کے خاتمے کے لیے یا ان کی ہدایت کے لیے اور میرے گھر کے مسائل رسک صحت کے مسائل جہاں بندشیں آ کے روک جاتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے ایک ایسی انوکی چیز ہے اس کی بہت مثال دیتا ہے میں گیا پاک پتا میں نے کہا بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو کے کوئی حدیعہ پیش کر دیں شیطان فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی تو ایک شیخ صاحب کے گھر گیا شیخ صاحب نے وہ ہماری ایک پروفیسر تھے اس کے میت بڑھاتے تھے وہ کہتے تھے میرے پاس ٹیشن کے لڑکے جتنے ہوئی آتے ہیں بس یہ دو ہیں میرے یہ دو ہیں میرے میں کہہ یہ دو کون ہے کہہ رہے یہ دو پھندائت ہیں پھندائت یہ پھندہ لگاتے ہیں ان لوگوں کو پھندہ ڈال جال کے یہ لے آتے ہیں خیر ان کو ان کی فیس نہیں ہوتی کیونکہ یہ پھندائت ہوئے داتا صاحب کے دربار میں تین چار ماہیوں کا ایک گروپ ہے ایک ماہی دور سے آئے گی روتی چیختی نہیں پیڑا مر گئی لٹی گئی دو تین ماہیوں زور رشور کریں گی کیا ہوا کیا ہوا خیریت ہے میرا گھٹا میرا گھٹا میرے فلان تک لیں انہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں دور ایک ماہی بیٹھے گئے فلان جا کہہ ایک حکیم صاحب بیٹے ہیں ان کے پاس جواب وہ فلان جواہ دی ماہی گئی سی اس نے اس کو بھی ایشے تھا ایشے تھا ایشے تھا وہ باقیدہ آمائی پھر میں ایک دفعہ خود حکیم صاحب کے پاس چلا گیا ہوں اگر دیکھو تو صحیح تو کیا بات کر رہا تھا شیخ صاحب نے کہا حضورو توڑا مقام بڑا اچھا ہے وہ ذرا طریقہ ہوندہ ہے اب ذرا دیکھنا میں ایسے جا رہا تھا شیخ صاحب ایسے کر رہے تھے اچھا لوگ سمجھے کوئی ہستی ہے ادھر میں لاغ آکے میرا ہاتھ چوم رہے ہیں ادھر چوم رہے ہیں مجھے پروٹوکول سے ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے میں نے کہا شیخ صاحب یہ انداز صحیح نہیں ہے کرنا پہندا ہے ضروری ہوندہ ہے ضروری نہ جروری ہوندہ ایک ضروری ہوندہ ہے ایک جروری ہوندہ ہے بڑا جروری ہوندہ ہے میں کہا نہیں ضرورت نہیں آخر شیف شاہ کی تشکیل میں نے گھر کر دی میں کہا آپ گھر جائیں کھانے کی ترتیب بنائیں میں شیخ سے حاضری لگوا کے آ رہا ہوں تو کہاں سے بات چلی تھی زندگی کی راہیں رکاوٹیں آ جائیں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ صاحب رکاوٹیں کھول رہے تھے رش تھا نا اصل میں تھا رش ایسے کر رہے تھے نا جب لوگ ہٹ رہے تھے خود بخود کوئی ہستی آ رہی ہے پتہ نہیں کون آ رہا ہے یہ انمول خزانہ شیخ صاحب والا کام کرتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ کا رہ کے بھی چل گئے اللہ تیرا دست قدرت جب سے میری ہاتھ میں آیا ہے میں تو رہوں کے چراغ بھی جل گئے لوگ ہی تو رہوں کے چراغ بھی جل گئے لوگ ہی تو رہوں کے چراغ پھوچ جاتے ہیں ہماری زندگی میں عامال کے ساتھ زندگی یہ مسنون عامال ہیں سورة فاتحہ قرآن آیت القرصی قرآن اور اس کو بڑے بڑے محدثین نے معارف القرآن میں حضر مفتی محمد شفی صاحب نے لکھتا ہے اس کو بڑے بڑے محدثین نے ابن کثیر نے اس کا حوالہ دیا ہے ان آیات کی تفسیر کا تاثیر کا جو میں بہن کر رہا ہوں اللہ باک کرتبی نے اس کا حوالہ دیا بڑے بڑے محدثین نے ان کے حوالے دی ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ان کو پڑھے گا اس دن اللہ ستر بار اس کو اپنی رحمت نگاہ سے دیکھیں گا کتنی دفعہ ستر بار اور میں کہتا ہوں میرا رب ایک بار بھی اگر رحمت کی نظر سے کسی کو دیکھ لے سائی کائنات کے بیڑے پار ہو جائے ایک بار بھی اگلا فیدہ جو لکھا ہے اگلا فیدہ لکھا ہے شیخ نے لکھا ہے حضرت نے معارف القرآن میں لکھا ہے اگلا فیدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ جس دن پڑے گا جس حالت میں مرے گا اللہ اسے شہدت کی موت دے گا اگلا فیدہ لکھا ہے ہر حاسد ہر دشمن کی ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا وہ جادو ہیں وہ مکر ہیں وہ فریب ہیں وہ شیطانی عمل ہیں وہ گمراہی ہیں وہ زندگی کی کوئی جی توفانی چیز ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اللہ اس کی قفایت فرمائے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا جس دن یہ پڑے گا اور اگلی بار سنیں اللہ اس دن اس کی سو خاشتیں پوری کرے گا کتنی حاشتیں پوری کرے گا آج اٹھاؤں پھر پھر اٹھاؤں کل سے پیلر کے پیچھے بیٹھا کرے گا کتنی حاشتیں وہ ہی بڑھا منڈا تھا کل والا بڑھا منڈا کتنی حاشتیں سو حاشتیں پوری کرے گا اور یہ میں نے مختصر کمالات بتائیں ہیں محدثین نے فقہانے اولیاء سلحانے اپنے تجربات اور مشاہدات میں اس کے جتنے کمالات اور فائدے بتائیں ہیں اپنی زندگی کا معامل بنا لیں زندگی کا معامل بنا لیں ایک سامنے مجھے کہا کہ میں نے ترے پر بڑے جاتو کیے کھل کے کہا تیر پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا میں نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا خیال ہے میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے ایک تو غیبانہ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں پڑے لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا وہ میرے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ ایک عامال ہیں ان کی وجہ سے باقی میں ناقابل تسخیر کیسے ہو سکتا ہے ناقابل تسخیر کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میرے دوستو یہ انمول خزانہ کا وظیفہ انمول خزانہ تو میں نے نام دیا انمول خزانہ تو میں نے نام دیا کہ میں لوگوں کو نشان لگا کے بتاتا تھا یہ پڑھ لیں پہلے صورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر آیت القرصی پڑھنی ہے پھر شہد اللہ والی آیت پھر کل اللہم مالک الملک والی آئے پھر لکت جاکم والی آیت اور پھر اللہم آنتا ربی والی مسنون دعا یہ پڑھ لینی ہے پھر میں نے کہا اس کو چھپوا دے پھر اس کو ترتیب دیا اور کتابت کرائی اور یہ چھپ دیا جو ایک دنیا میں اس کو مقبولیت محبوبیت ملی اس کے کمالات عجیب و غریب اس کی برکات عجیب و غریب یقین یعنی مقدس زبان ہوگی وہ خوش قسمت دل ہوگا وہ خوش قسمت گھڑی ہوگی جب انمول خزانہ آپ نماز کے بعد پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پر اپنے جسم کو ہلکا پھلکا اور اپنی طبیعت کے اندر سکون چین اور راحت دیکھیں گے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنی انوکی چیز ہے ہر فرض نماز کے بعد کون پڑھ رہا ہے دل بڑا خوش ہے دل بڑا خوش ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہے مجھے مختصر بتائیں کسی کو کیا ملا ایسے مختصر 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 کیا بس ایسے دو لفظ میں ہے کوئی تو بتا دے ورنہ اپنی بات میں جائے رکھتا تو بتائے گا اللہ مل گیا دلی سکون ملا اور جو دل میں آیا وہ مل گیا وہ ٹینشن فری لائف سب کچھ مل گیا ہن حکیم صاحب مل گئے عبادت میں سکون ملا دلی خیال میں تو انوکی چیز ہے میں خود انیس سو چوراسی کے بعد سے پڑھ رہا ہوں اور آج کی بھی فجر کے بعد الحمدللہ میں نے یہ پہلے پڑھا ہے پھر صورت یاسین اس کو زندگی کا معمول بنائے جو چاہیے ملے گا اللہ غیب کے خزانے سے روحانی دنیا بھی اور غیبی نظام بھی اللہ اسے قریب کر دیتا ہے اور میرے اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو ساری نعمتیں ساری دولتیں اور ساری چیزیں دوں گا ایسا کوئی انوک عامل ہے اور ایسا کوئی انوک کی تاثیر ہے حجیب آپ کی کوئی جہداد ہے کوئی گاڑی ہے کوئی گھر ہے کہیں کوئی بیٹا پڑھ رہا ہے آپ دور ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کا گھر آپ کا مال آپ کے جانور آپ کی گائے بیس آپ کی اونٹنی آپ کی ملک املاک اس کا حسار کر کے پڑھیں یہی سے اس کو فیکس کر دیں یہی سے اس کو میسج کر دیں وہ میسج وہیں پہنچے گا اور وہ میسج ریسیب میسج ہے سو فیصد ریسیب میسج ہے وہاں جا کے پڑھ کے اس کو کہیں مولا اس کلام کی برکت سے اس نام کی برکت سے تو غیب کے خزانے سے حفاظت کرنا اللہ حفاظت کرتے دولت ملتی ہے روحانیت کی روح کی غجد کی کرامات کی ایک ساتھ یہاں فیروسکر روڈ پہ مجھے ایک عجیب بات بتائی کہنے لگے کہ میرا ایکسیڈن موٹسائیکل کا ہوا تو غالباً پتہ نہیں اٹھائیس دن یا انتیس دن کہنے لگے کہ میں بے خوش لہا جب میں خوش پہ آیا پھر میری یاد داشت واپس آنا شروع ہوئی کہنے لگے میں نے جب موٹسائیکل کا میرا حادثہ ہوا اور میں گرا تو مجھے ایک منظر نظر آیا منظر یہ تھا دو بندے تھے ایک کے ہاتھ میں ہتوڑا تھا ایک کے ہاتھ میں ہتوڑا تھا اور ایک نہیں تھا اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہتوڑا تھا اس نے مجھے زور سے ہتوڑا مارا اس جبرے پہ جہاں کے دانت ہاتھ سے میں ٹوٹے جبرہ ٹوٹا میں زخمی ہوا اور دوسرا کہنے لگے تو کیوں اس کو مار رہا یہ انوال خزانہ بڑھتا ہے اچھا جا ہٹ گیا میں نے اس سے کہا میں نے کہا تجھے جو لگا تھی لگا یا غلط لگا نہیں لگنا چاہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تُو دو انمول خزانے میں ڈنڈی مارتا ہے اس لئے ڈنڈا لگا ہے مجھے کہنے لگا ہاں سچ ہے میں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا کبھی ادھورہ پڑھتا ہوں کبھی پورا پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں یہ ابھی اس نے ادھورہ پڑھا تھا رب نے اتنی حفاظت کا نظام کفایت کا نظام کر دیا اس نے ادھورہ پڑھا تھا فرمایا سن لیں غور سے اللہ کے حبیب کا فرمان سنا رہا ہوں آقا نے فرمایا اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی جتنی بلائیں موجود ہیں یہ انسان کی بوٹیاں اور ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی ہیں صرف اس آنگ کی حفاظت پہ اللہ نے نو فرشتے رکھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لوگوں کے ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں ٹانکے لگے ہوئے ہیں یہاں ٹانکے لگے ہوئے ہیں آنک کا بلبلہ محفوظ ہے نو فرشتوں کی حفاظت کا نظام اللہ نے رکھ دیا ہے اور اگر فرشتوں کو ہم غزہ دیتے رہیں گے ہمارے یار رہیں گے یا دور ہو جائیں گے یہ کلامِ الہی اور فرمانِ مصطفیہ یہ فرشتوں کی غزہ ہے اور ایک اور چیز فرشتوں کی غزہ ہے وہ ہے خوشبو خوشبو فرشتوں کی غزہ ہے جو شک خوشبو کا استعمال کرے گا اور زیادہ کرے گا فرشتوں کی غزہ دیتا جا مو کھاوے تیا کی شرماوے فرشتوں کی غزہ ہے اور فرشتوں کی غزہ دو چیزیں ہیں ایک کلامِ الہی اللہ کا کلام جو میں انمول خزانے کی آیات بتا رہا ہوں اور دوسرا خوشبو خوشبو کا استعمال یہ فرشتوں کی غزہ ہے انبیاء کی مسنون سنت ہے مرہوخ سنت ہے اور نیک جنات کی غزہ ہے فرشتے نیک جنات کی غزہ ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ خص کی ایک بوتل آتی ہے چھوٹی سی اس کے کوبرا برینڈ ہے کوبرا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھولی بوتل اور اس کو دیتا تھا اور وہ پی لیتا تھا اور بوتل کو ایسا کھینجتا تھا یسے نا بوتل میں سٹراؤ ہونا تو آپ کہتے ہیں کہ بوتل کے اندر ایک کترہ بھی نہ رہے تو اسے کھینج لیتے ہیں ایسے کھینجتا تھا کہ بوتل اندر سے ساری صاف ہو جاتی تھے اور پی جاتا تھا خوشبو ایک صاف کے اوپر جن آتے تھے خوشبو ساری پی جاتا تھا اور جب وہ اٹھتا تھا کہ اس کے موں سے خوشبو میں نے کئی دفعہ سونگی خص اور خص بھی لا جواب خص بھی لا جواب بہترین خص کوئی محسوس نہیں ہوتی بے شمار واقعات خوشبو کا استعمال اور قرآن یہ فرشتوں کی حضہ ہے فرشتوں کو ان کی حضہ دیں فرشتی آپ کی حفاظت کریں گے فرشتی حدیث میں آتا ہے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور فرشتے ساتھ دیتے ہیں اور فرشتے چھو بنتے ہیں فرشتے ہمارے عمال ارش پہ لے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے ہاں سفارشی بنتے ہیں اور وہی فرشتے موت کے وقت آئیں گے اور وہی فرشتے کمر میں آئیں گے اور وہی فرشتے قیامت کے دن ہوں گے یہ فرشتوں کے ساتھ واسطہ ہیں ان کو دو چیزیں دینا شروع کر دیں قرآن مدینہ والے کی مسنون دعائیں فرمانِ مصطفیٰ اور خوشبہ انمول خزانے سے دوستی لگائیں گے انمول خزانے کی میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں عام میں سے ہر تیسرے بندے کے بعد دوسرے بندے کے پاس انمول خزانے کے واقعات ہیں کیا نہیں ہیں اب جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اگر ایک کو سننا شروع کر دیں دوسری فجر ہو جائے گی واقعات ہی واقعات ہیں اور یہ ساری حقائق ہیں میں آپ کو انمول خزانہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی میری کتاب ہے بھک جائے گی ایک وظیفہ ہے ایک عمل ہے اور بعض اوقات میں لوگوں سے دانستہ پوچھتا ہوں انسان نہ انسان سے سیکھتا ہے انسان انسان سے اثر لیتا ہے کیا نہیں لیتا ہم ساری محول کے محتاج ہیں انسان انسان سے اثر لیتا ہے انسان انسان سے سیکھتا ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ کر رہا ہے تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے ایک رغبت پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ پڑھ رہا یہ پڑھ رہا یہ پڑھ رہا میں بھی پڑھوں گا میرا بھی کام بن جائے گا سچ بتاؤں اس کچھ بھی نہ ملا خاتمہ ایمان پہ مل گیا کائنات کی ساری خدائی ایک طرف اور خاتمہ ایمان پہ ہونا ایک طرف لیکن اس پہ تو دنیا بھی آخرت بھی رزق بھی صحت بھی برکت بھی جاتو کا توڑ بھی اور بندشوں کا توڑ بھی حالات کی خیرے بھی برکات بھی انو کی دنیا اس کے ساتھ ملتی ہے انگول خزانہ کتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا بتائیں بھائی بولیں جلدی بولیں دو سال سے ناؤ سال دو سال پانچ سال دو سال میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو سالہ سال سے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے اس کی کائنات کھلتی ہے اس کی روحانیت کھلتی ہے اس کی برکات کھلتی ہے اس کی تاثیر ملتی ہے اور جب تاثیر ملتی ہے پھر جس چیز کے لئے پڑھے اللہ غیب کے خزانے سے اس کو دنیا آخرت کی عزتیں دولتیں سیہتیں خوشیاں آپ پڑھ رہے ہیں اللہ ہوا دیکھیں ساری چیزوں کی امارت مل گئی اللہ پار پھر غیب کے خزانے سے دولت دنیا امارتیں عزتیں مقار شان شوقت اتا فرماتے یہ انوال خزانے کی برکت ہے زندہ برکت ہے رات بیٹھے بیٹھے نعمتیں ملنا تو لیس لئے انوال خزانے کی تاثیر انوال خزانے کا کمال آج کے بعد اس تاثیر کو کبھی چھوڑنا نہیں اور اگر یاد نہیں دیوانہ ہو جائے میں نے اس کو یاد کرنا ہے اور جو پاگل ہو جاتا ہے وہ یاد کر لیتا ہے اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ پا جاتا ہے اور غیب کے خزانے سے اللہ اس کی جھولیاں بھر گئتا ہے ہاں بھئی دیوانے ہو گئے یاد کریں گے اور جن کو یاد ہے کہ وہ نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سلام کے بعد یا سنتوں کے بعد پر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور جن کو یاد نہیں وہ جلدی جلدی یاد کریں محنت کریں ہمت دنیا کا آخری انپڑھ ہے آخری انپڑھ ہے نا وہ بھی اگر محنت شروع کر دے تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے میں آ رہا تھا وہاں سے مدینہ منورہ سے احرام باندھ گئے ایک جھنگ کا بندہ تھا مشتاق اس کا نام تھا مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ورکہ وغیرہ تو ہے نہیں آپ کو میں چھوڑ آتا ہوں وقت کا میں نے کہا راستے میں چیک پوست کہہ رہا ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ دیکھ لیتا میں چیک پوست والے نے روکا میرے دیکھا اس ڈاکومیٹس اس سے کہا کاغذ اس نے کہا کاغذ اس نے اس کے ساتھ عربی بولی اس نے عربی لباس پہنا ہوا تو رمال پہنا ہوا تھا آگے گئے آگے بھی ایسے آگے گئے میں نے کہا مولا یہ کیا ہے تیرے ساتھ کیا ہے انہیں کہا میں بدمو والی عربی بولتا ہوں بدمو والا لباس پہنا ہوا ہے دیہاتیو والا دیہاتیو والی عربی بولتا ہوں وہ عربی خاص ہوتی ہے عام بندہ نہیں بول سکتا میں کہا آپ کتنے پڑھے ہو میں کرے چٹان پڑھوں جھنگ جا بندہ رابدی پناہ یہ کتنا پڑھا ہوا چلے چٹان پڑھ تو میں نے کہا یہ کیسے حاصل ہو گیا کہ لگے غرض من دیوانہ ہوتا ہے اس کے الفاظ غرض من یہ جتنا بھی آپ کی جہلم کھاریاں اور میرپر کی پٹی یورپ میں گئی ہوئی ہے میرے پاس آتے ہیں یا وہ پنجابی بول لے گئے یا انگلیش اردو نام کی چیز انہیں نہیں آتی ہے اور انگلیش ہیسی بولیں گے گوڑے کو شرم آئے گی اتنی لا جواب انگلیش بولتے ہیں زبردست کہ انگریز بھی اپنی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ ایسی انگلیش کیسی ہوگا ہے جنگ کان پڑھ سا بندہ وہ ہر چک پوسٹ پہ مجھے گزارتا گیا گزارتا گیا گزارتا گیا اور ہر جگہ صرف باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا ہاں جیے کہ جاؤں باتیں کرتے کریں جاؤں آپ بولیں اور دن کون سے تھے حج کے اوہی اوہی وہاں وہاں تو اخیر ہوتی ہے چیک پوسٹوں کی سختی کی بندوں کو گریفتار کر لیتے ہیں اور وہ آرام سے جا رہا ہے آرام سے جا رہا ہے یاد کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ کہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرَةٍ اور یاد بھی کرنا ہے پڑھنا بھی ہے اور اس کے اور بڑے کمالات ہیں آپس میں بیٹھ کے اس کے کمالات ایک دوسرے کو بتایا کریں اور جو فارم آپ کو دیا ہے نا اس میں بھی کمالات لکھ دیا کریں کہ مجھے انمول خزانہ پڑھا یہ فائدے ملے تفصیل سے لکھا کریں اور تفصیل سے لکھا کریں میری جی میں ایک بات ہے ہم شام کو اس پہ تفصیل سے بات کریں میری جی میں ایک بات ہے آپ کو ایک کاپی دے دی جائے اور ایک پین دے دی جائے اصولا تو آپ خود خریدیں میری طرف سے ایک کاپی اور پین ہو آپ کے پاس جو آپ کے طبی تجربات مشاہدات فارم پہ بھی لکھیں اور روزانہ دو صفحے بیٹھ کے لکھیں اور جس کو لکھنا نہیں آتا وہ منت کرے کہ مجیدت لکھ دے اور اس پھر کافی کے جو آپ کو فائدہ کمالات اور برکتیں ملیں گی وہ پھر آپ کو باتیں بتاؤں اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دیہان کے ساتھ پورے درد کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے سر چھکا کے اور پورے دیہان سے اس کے بعد مراقبہ کریں گے اللہ کے خاص تصور اور دیہان کے ساتھ اور مراقبہ میں صرف یہی تصور ہو کہ عرشِ الٰہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا پہلے عادت بنے گی ایک وقت آئے گا مراقبہ عبادت بن جائے گی پہلے عادت تو بنائیں گے افسلو شکر لا الہ جائے گا موسیقی 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 موسیقی